ہیلو گوڈ ایمننگ کہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان کو زیادہ فرائنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ بھئی ان کو ٹائم لگے کہ پکوڑوں کے اندر جو ہم نے آلو ڈالے ان کو گلنے کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں بھی بہت ہی کم ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے یمی لگتے ہیں آہ سیمیل میرے ساتھ نہیں ہے سیمیل آسٹوشن گئے ہوئے اور سیمیل جو ہے وہ زد کر رہت ہے کہ باہر سے مجھے گرمہ گرم پکوڑے کھانے تو میں نے انہیں کہا کہ میں گھر پہ یہ آپ کو بنا دوں گی جب آپ ٹوشن سے آئیں گے تو انہوں نے کہا نہیں آپ جو پکوڑے بنا کے رکھیں گی وہ تھنڈے ہو جائیں گے تو مجھے تو گرمہ گرم پکوڑے چاہیے تو میں نے ان سے کہا کیا پکر نہیں کریں جیسے آپ ٹوشن سے آئیں گے گرمہ گرم پکوڑے ملیں گے اب اس کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے میں نے چیزیں بالکل ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں تو میں آپ کو ذرا بتا دوں انگریڈینز کون کون سے ایک پیالی میں نے بیسن لیا ہے دو یہ پیاز ہے اور یہ بوائل ڈالو اس کا جو مین میں آپ کو بتانا چاہ رہی نہیں یہ میں نے بوائل ڈالو لیا ہے یہاں پر دو بڑے آلو بوائل لیا ہے میں نے یہاں پر اس کے اندر ہرا دھنیا ہے ہری میرچ ہے نمک پنک سالٹ لال مرچ ہے تی سپون ہے یہ یہ کسوری میتھی ہے اور یہ بھنا ہوا زیرہ ہے بھنا ہوا زیرہ ایک تفاہ بھون کے رکھ لیں تو آپ جب بھی کھانوں میں آٹ کریں تو بھنا ہوا زیرہ ڈالیں اس کے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ کسوری میتھی جو ہے جب آپ پکاڑوں کے اندر یہاں کسی فرائنگ چیز میں ڈالتے ہیں سالن میں ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت اچھی آتی بہت یہ مزے کی لگتی ہے تو ایک تفاہ پھر میں بتاتی چلوں یہ ہے ہرہ دھنیا ہری مرچے ہری مرچے میں کم ڈال رہی کیونکہ سیمیول نے کھانا ہے تو زیادہ سپائسی نہیں ہونا چاہیے یہ ہے سالٹ یہ ہے لال مرچ اور یہ ہے کسوری میتھی اور یہ بھنا ہوا زیرہ تھوڑا سا اچھا میں بتاتی چلوں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے بنانے سے جب آپ بنانے لگے تو آپ نے تھوڑی در ان چیزوں کو باول میں ڈال کے بیسن ڈال کے مکس کر کے رکھتے ہیں ایک ساتھ پانی نہیں اپنے ایڈ کرنا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے یہ چولے پہ پین رکھا ہوا ہے تیاری ساری اس کے اندر آئل ڈالا ہوا ہے یہاں پہ میں نے چائے کا پانی رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تاکہ سیمیول جو ہے ناراض نہیں ہوں اور جیسے ہی وہ آئے ان کو گرم گرم پکوڑے اور چائے جو ہے وہ پیش کی جائے تو اب سب سے پہلے اس کے اندر جو میں ایڈ کروں گی وہ ہیں آلو آلو بوائل کی ہوئے بوائل آلو جو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آنے والے اور آپ نے اسے گرم گرم پیش کرنا ہے بعض دفعہ ہم لوگ جلدی جلدی میں پکوڑے جب بنا رہے ہوتے تو آلو کچھے اس کے اندر سے رہ جاتے ہیں تو آپ جب بوائل آلو استعمال کریں گے تو وہ شکایت نہیں ہوگی آلو جو ہے نا ابلے ہوں گے اور فرائی بھی جلدی ہو جائیں گے اچھا اب یہ جو ہے اس کے اندر میں سارے مسالے ایک ساتھ ایڈ کرتا ہوں گی یہ دیکھیں ساتھ چھے اس کے اندر ایڈ ہو گیا اب اس کے اندر میں بیسن ایک پیالے ڈال دوں گی بیسن اتنا نہیں دیتا اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو چھوڑ دینا کیونکہ آپ دیکھیں نمک اور پیاس جب ملتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا پانی نکلتا ہے اور وہ پانی جو ہے پھر اگر آپ اور ایک دم اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ عجیب سا لکوڈ سا بن جائے گا اور بیسن آپ کو اور ایڈ کرنا پڑے گا اس سے بجائے جب بھی آپ پکوڑے بنائیں تو آپ پکوڑوں کو اس طرح تھوڑی دیر چھوڑ دیں اب دیکھیں اس کے اندر میں بلکل اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے اندر میں بلکل پانی ایڈ نہیں کروں گی پیاز اور جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا اور بلکل وہ ہو جائے گا پھر سیمیل کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کے لگیں گے ہیلو جی دیکھیں اس کے اندر میں نے بلکل پانی ایڈ نہیں کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ دیکھیں اور یہ پیاز نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے دھنیا ڈالا تھا اس نے اپنا پانی چھوڑا ہے آلو تو ویسے بوائل تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اب اتنا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گی اور ایک دفعہ اسے مکس کروں گی اور اس کو میں پھر فرائنگ کروں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی تھوڑی سی چیزوں میں بہت ہی اچھی اور ساف شتری چیز بن جاتی ہے آپ کے بچے اگر زد بھی کریں تو آپ انہیں منع کریں اور کوئی ایسا گھر بھی بنا کے دوں گی اور یہ آلو اور پیاز کے پکوڑیں ہیں اور بہت ہی مزے کے اور یمی بنتے اس میں بیسن آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کم ڈالا ہے بیسن اس لیے کم ڈالا ہے کہ پیاز اور آلو کے پکوڑیں تو اس کے اندر سے پیاز اور آلو نظر آنے چاہیے ہیں یہ نہیں کہ سارا وہ بیسن میں لپٹے ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی یمی بنتے ہیں بہت ہی میرا بیٹر اس فارم میں آ چکا ہے اور یہاں پہ میں نے اوائل چیک کر لیا اوائل بلکل گرم ہو چکا ہے اب میں اس کو تھوڑا 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 ہاتھوں کے ساتھ ڈالوں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ چھوٹ چھوٹے آپ نے بنا کے ڈالیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں خداوند کا شکر ہے کہ خداوند ہمیں نیمتیں دیتا ہے اور ہمیں اس استعمال کرتے ہیں ہمیں نیمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے چیز اتنی بنائیں جتنی آپ ایک وقت میں استعمال کر لیں زیادہ چیز بنانے سے وہ خراب ہو جاتی ہے اب دیکھیں میں نے بہت ہی تھوڑا تھوڑی تھوڑی چیزیں لیئے ہیں اس میں یہ کافی ہوگا بہت سارے بن جائیں گے ہماری پلیٹ تیار ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں میں ہاتھ کے ساتھ ہی بنا رہی ہوں اور میں نے یہ سارا بیٹر جو ہے دوبارہ ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا اس کے زیادہ پانی میں نے ایڈ نہیں کیا جی تو آپ یہ دیکھیں جس میں میں نے پکوڑے ڈال دی ہیں یہ پرائی ہو رہے ہیں اور سیمیل کے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے یہ جھٹپٹ بن جائیں گے ان میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کیونکہ اس کے زیادہ میں نے بوائل ڈالو ڈالے ہیں آپ بھی جب پکوڑے بنائیں اگر کوئی میمان آنے والے ہو گرم گرم پیش کرنے ہو تو بوائل ڈالو اس کلر ڈالیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جلدیلی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آلو اس کے اندر کچھے رہ جاتے ہیں فرائی صحیح نہیں ہوتے ہیں یا پکوڑے صحیح نہیں یہ آپ دیکھئے کہ بہت ہی یمی بنیں گے اور بہت ہی جلدی بنیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے گولڈن ڈرام ہو رہے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں بس تھوڑا ہی ٹائم لگتا اور یہ فٹا فٹ جو ہے وہ فرائے ہو جاتے ہیں اور بہت ہی پریسپی ہوتے ہیں یہ مزے کے لگتے ہیں اوپر سے کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے یہ ساپٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے میں اور بہت ہی کم چیزوں میں یہ بنتا ہے آلو اور پیاس کے پکوڑے آپ اس طرح بنا کے کھائیں بہت ہی یمی اور ٹیسٹی لگیں گے اور اس طرح میں نے کہا کہ سیمیول نے کہا کہ مجھے گرم گرمی چاہیے تو اب وہ آتے ہی ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے میں نے آلو وغیرہ بوائل کر کے رکھے ہوئے ساری چیزیں میں نے پیار کر کے رکھی تھی بس میں نے مکس کیا اور جھٹ پٹ جو ہیں وہ میں نے تلنا شروع کر دی ہیں جیسے ہی ہم یوں لائیں گے تو ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ یہ پکوڑے اور چائے آپ پتہ دیکھ رہے ہیں میں نے رکھی چائے میں بھی عبال آگیا ہے بس اب اس کے لئے دودھ ڈالیں گے اور پٹا فٹ جو ہے وہ ہم ٹیبل کی طرف جائیں گے جی تو آپ دیکھیں یہ بیج بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ٹیشو پیپر رکھا ہے اور ابھی ہم اسے نکالیں گے اور پلیٹ میں ڈالیں گے اور پھر ہم دوسرا اپنا بیج جو اس کے لئے ڈالیں گے جی تو دیکھیں ایک بیج ہم نے نکال لیا ہے اور دوسرا بیج ہم نے ڈالا ہوا ہے ادھر چائے بھی ہماری تقریباً تیار ہے اور سہمیڑ بھی آنے والے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بس فرائی ہونے والا ہے بس کوشش کریں کہ جو خدا کی دیوی نیمتیں ہیں آپ انہیں اچھے طریقے سے استعمال کریں اور تھوڑی سی چیزوں میں بہت مزیدار چیزیں بن جاتی ہیں بزاری یہ کہ ہم اپنے پیسے ویسٹ کریں بائل سے لائیں اور بچوں کی صحت بھی خراب ہو ابھی سیمیول کی ضد میں نے گھر پر ہی پوری کر دی ہے اسے گرم گرم پکوڑے جائیں جیسے ہی آئیں گے ملیں گے بس کچھ ہی دیر میں یہ تیار ہو جائیں گے ہلو گھائیس میں سیمی لبانا اور گھائیس میں بھی ٹیشن سے ہوں ٹیشن سے پہلے میں نے ممہ کو بولا تھا کہ میں نے گرم گرم پکوڑے اور یہ دیکھیں گھائیس گرم گرم پکوڑے رائیتہ کیچپ اور چائے اب گھائیس میں آپ کو کھا کے پکوڑا ہوں گرم گرم کیسے لگتا ہے پھلے گھائیس ہم اس میں ڈبو کرتے ہیں پھر گھائیس ہم کچھپ میں ڈبو کرتے ہیں گھائیس اب دیکھتے ہیں کیسے ٹیشتہ پہ جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے یمی لگ رہے ہیں اور بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کم چیزوں میں بہت ہی اچھے پکوڑے گھر پہ ہم نے بنا لیے ہیں گرم گرم آپ بھی اپنے بچوں کو گھر پہ بنا کے دیں اچھا بنا کے دیں خدا مند آپ سب کو اپنی پاک پناہ رفاظت میں رکھیں ہمارے چینل لو بوس ماما کے چن کو سبسکرائب لائک اور ضرور کریں اور بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے گوڈ پلیس آل اف یو